بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.5 کا ہم اووروی لیکچر کر رہے تھے جس کا یہ پارٹ 2 ہے اچھا اب دیکھیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا کور کیا تھا کہ یہاں تک ہم آج چکے تھے کہ ہم نے جنرل ایکویشن سے جنرل ہوموجینیس سیکنڈ ڈگری کی ایکویشن سے دو ایکویشن ہم نے فائنٹ کر لی تھی سپلٹ اوٹ کر لی تھی تو جنرل ایکویشن ہمارے پاس کیا تھا وہ بھی میں لکھتے تھا ہوں ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0 یہ جنرل ہمارے پاس ایکویشن تھی سیکنڈ ڈگری کی ہوموجینیس ایکویشن جس کو ہم نے موڈیفائی کر کے چینج کر کے فارم کو چینج کر کے تھوڑا وہ جو ہے اس میں موڈیفیکیشن کر کے ٹھیک ہے ہم نے دو سپلٹ اوٹ کر لی دو اس میں سے ایکویشن جو کہ دو ڈگریٹ لائنز کی ایکویشن ہے تو لیٹس پوز یہ میں ایک کارٹیزین کوڈنیٹ سسٹم مراتا ہوں ٹھیک ہے اس میں سے یہ دونوں جو ہیں لائنز لیٹس پوز یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے اور دوسری لائن جو ہے اس کو میں الون کہہ دیتا ہوں پہلی لائن ٹھیک ہے اور ال ٹو سے میں دوسری لائن کو رپریزنٹ کر دیتا ہوں یہ ہے دوسری لائن صحیح ہے یہ دونوں لائنز جس کی ایکویشن یہ سامنے لکھوئی ہیں اچھا اگر دیکھیں تو ان دونوں لائنز کی ایکویشن تو چلو ہم نے فائنٹ کر لیں دوسرا یہ کہ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں لائنز کے درمیان اینگل بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ اینگل لائنز اس کو میں تھیٹا کا نام دے دیتا ہوں اس اینگل کو تو یہ ایک اینگل بن رہا ہے اگر ہم نے یہ اینگل فائنٹ کرنا ہو ٹھیک ہے تو ہم کیسے فائنٹ کریں گے دیکھیں پہلے ہم نے جو ہے دو لائنز کے درمیان اینگل فائنٹ کیا تھا وہ کس فارمولا سے کیا تھا فارمولا اگر آپ کو یاد ہو تو ٹین ٹیٹا اس ایکل ٹو 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 ٹ یہ تھیٹا فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے فارملہ یوز کیا تھا پہلے کے بہت سے لیکچرز میں اچھا اب دیکھیں تو ان دونوں لائنز کے درمیان میں ہمیں انگل چاہیے تو ہم کس طرح فائنڈ کریں گے سب سے پہلے تو ہم فارملے کو دیکھیں تو ہمیں سلوپس چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے تو سلوپس فائنڈ کرنے کے لیے ہم انہی ایکویشنز کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو فرام ایکویشن ون ایکویشن ون کو لے کر چلتے ہیں اس کی سلوپ پہلے فائنڈ کرتے ہیں تو اگر یہ ہے ہمارے باس ایکویشن بی وائے پلس ایچ ایکس پلس ایکس انڈر روٹ ایچ مائنس اے بی اس ایکل ٹو زیرو ہے تو اس کو میں اگر سلوپ انٹرسیپٹ فارم میں کنورٹ کروں تو وہاں سے میں سلوپ اس کی دیکھ سکتا ہوں کہ سلوپ کیا ہے ٹھیک ہے تو سلوپ انٹرسیپٹ فارم میں ہم کنورٹ کرتے ہیں کنورٹنگ انٹو سلوپ انٹرسیپٹ فارم سلوپ انٹرسیپٹ فارم جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کس طرح سے ہوتی ہے وائے ایکوڑو ایچ پلس ای انٹرسیپٹ فارم اچھا وہ میں کنورٹ کرتا ہوں مطلب کہ اس طرح سے بناتا ہوں تو یہ بنے گا بی وائے ایس ایکل ٹو مائنس ایچ ایکس مائنس ایکس انڈر روٹ ایچ مائنس اے بھی ان دونوں ٹرمز کو میں لیفٹ سائٹ سے رائٹ سائٹ پہ لے کے آئے تو دونوں نیگٹیو ہوگی جو پہلے لیفٹ سائٹ پہ پوزیٹیو تھی ٹھیک تو ہمیں بنانا ہے وائے جکڑو ایم ایکس پلس سی تو اس سے پہلے میں ان دونوں میں دیکھا جائے تو ایکس کومن ہے ٹھیک ہے ایک ایکس یہ ہے اور ایک ایکس یہ ہے ان دونوں میں سے ایکس بھی کومن ہے اور مائنس سائن بھی کومن ہے تو ہم دونوں کومن لے لیتے ہیں مائنس ایکس کومن لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس پہلے گا اندر ایچ پلس انڈر روٹ ایچ مائنس اے بی ٹھیک اس ایکل ٹو بی وائے اچھا اب ہمیں تو ہمارے پاس جو سلوپ انٹرسٹ فارم تھی وائے اس ایکل ٹو ایم ایکس پلس سی ہوتی ہے یہاں پر بی وائے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وائے بنانے کے لیے ہم بی کو دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں رائٹ سائٹ پہ تو یہ بنجے گا وائے اس ایکل ٹو مائنس ایکس انٹو ایچ پلس انڈر روٹ ایچ مائنس اے بی ڈیوائیڈ بائی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر بی ملٹی پلے ہو رہا تھا بائے سے یہاں پر آکے ہول سے ڈیوائیڈ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے بن گیا وائے اس ایکل ٹو ایم ایکس اب اس میں ایم کیا ہے ایکس کیا ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو الائدہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بنے گا مائنس ایچ پلس انڈر روٹ ایچ مائنس اے بی ڈیوائیڈ بائی بی انٹو ایکس صحیح ہے تو اس کو دیکھیں تو وائے اس ایکل ٹو ایم کی جگہ یہ ہے پوری ٹرم ٹھیک ہے مائنس انٹو ایچ پلس انڈر روٹ ایچ مائنس اے بی ڈیوائیڈ بائی اور اس کے ساتھ ایکس ملٹکلہ ہو رہا ہے وائے جکلو ایم ایکس پلس سی سی جو ہے اس میں زیرو ہے سی زیرو ہے جس کے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب سی زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے انٹرسپٹ زیرو ہے مطلب کہ ایکس و ایکس اس کو کہیں سے بھی وہ کٹنے کا رہا ہے مطلب کہ یہ ہم ایکویشن کنورٹ کر چکے ہیں کس میں سلوپ انٹرسپٹ فارم میں ٹھیک ہے تو یہاں سے ایم کی ویلیو ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایز ایکول ٹو ایم ون اسے کہہ دیتے ہیں کیونکہ لائن ون کی ہم نے جو ہے کنوریجن کی ہے تو ایم ون ایز ایکول ٹو مائنس ایچ پلس انڈروٹ ایچ مائنس اے بی ڈیوائیڈ بائی بی تو یہ ہمارے پاس سلوپ کی ایکویشن بن گئی ہے ٹھیک ہے سلوپ سلوپ کی ہمارے پاس ویلیو آ چکی ہے ایم ون اور اسی طرح سے ہم جو ہے دوسری ایکویشن اس میں سے بھی سلوپ فائنڈ کر لیں گے اس کو بھی سلوپ انٹرسپٹ فارم میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں سے سلوپ دیکھ لیتے ہیں کہ سلوپ کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے دیکھتے ہیں فرام ایکویشن نمبر ٹو فارم ٹو ایکویشن نمبر ٹو کیا تھی بی وائے پلس ایکس انٹو ایکس مائنس انڈر روٹ ایکس سکیر مائنس اے بھی اس ایکویشن نمبر ٹو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو اوپر ہم نے ایکویشن نمبر ٹو لکھی تھی جو کہ جنرل فارم سے آئی تھی صحیح ہے یہ والی ایکویشن تو اس کو میں نے دوبارہ سے لکھا اب اس کی ہم سلوپ فائنڈ کرنے لگیں تو سلوپ فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سلوپ انٹرسیٹ فارم میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر کویشنٹس ہم دیکھ لیتے تھے پھر جو فارملا ہم نے پڑا تھا لیکن ہم سلوپ انٹرسیٹ فارم میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بنجھے گا بی وائے ایکول ٹو مائنس ایچ مائنس انڈر روٹ ایچ سکیر مائنس ای بی انٹو ایکس صحیح اور وائے ایکول ٹو بی جو ہے وہاں جا کے ڈوائیڈ ہو جائے گا مائنس ایچ مائنس انڈر روٹ ایچ سکیر مائنس ای بی انٹو ایکس اور یہ ڈوائیڈ بائی بی صحیح اب اس میں بھی دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایم بنتا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں سے ایم کو ہم دیکھ لیتے ہیں وائے ایس ایکل ٹو ایم انٹو ایکس پلس ای سی اس میں بھی زیرو ہے تو ایم ٹو کی ہم ویلیو نکال چکے ہیں سلوپ اس کی سلوپ کو ہم ایم ٹو کا نام دیتے ہیں اور اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس مائنس انٹو ایچ مائنس انڈر روٹ ایچ سکیر مائنس ای بی ڈیوائیڈ بائی بی یہ آگے ہمارے پاس دوسری لائن کی سلوپ اچھا یہ ہم نے سلوپ کیوں فائنڈ کی تھی کیونکہ ہم انگل فائنڈ کرنا چاہ رہے تھے دونوں لائنز کے درمیان ٹھیک ہے تو ہم ٹین ٹیٹا وہ یوز کرتے ہیں ٹین ٹیٹا ایس ایکل ٹو ایم ون مائنس ایم ٹو ڈیوائیڈ بائی ون پلس ایم 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 آجائے گی تو میں یہاں لگتا ہوں آفٹر پوٹنگ آفٹر پوٹنگ ویلیوز آف ایم ون اینڈ ایم ٹو اینڈ سالونگ اینڈ آفٹر سالونگ اور ان دونوں کو جو ہے سال بھی کر لیا جائے ٹھیک ہے ویلیوز پوٹ کرنے کے بعد تو ہمارے بس ٹین ٹیٹا ایس ایکل ٹو آجاتا ہے ٹو انڈر ایس ایکل مائنس ای بھی ڈیوائیڈ بائی ای پلس بی صحیح یہ مارے بس ٹین سالونگ کی بھی لیوز آجاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ریزلٹ سے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا مطلب انگل کس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر ایس ایکل ایس ایکل ایس ایکل ڈیوائیڈ تو یہ پوری کی پوری ٹرم ڈیوائیڈ ہو جائے گی صحیح ہے if h سکیر مائنس a b ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہے تو پھر ہمارے پاس یہ پوری کی پوری ٹرم مطلب کہ ٹین ٹھیٹا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور ٹھیٹا ٹھیٹا ہمارے پاس 0 آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں لائنز کیا ہیں پیرلل ہیں ٹھیک ہے یہ ہم پرسٹ کیس پڑھ رہے ہیں اگر h سکیر مائنس a b جو ہم ایکویشن میں بھی دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ اس ایکویشن میں ہم نے دیکھا تھا ان دونے ایکویشن میں دیکھ لیں h اور a دیکھ سکتے ہیں ایکویشن جو ہمارے پاس ہے اس میں h اور a b کی ویلیو اگر آئیڈینٹیفائی کر لیں اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ angle کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں تو h سکیر منس a b is equal to 0 یہ سالو کرنے کے بھی تب ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی سے اگر ہمارے پاس 0 ہے ٹھیک ہے یہ جو 10 theta is equal to 1 root h minus a b divided by a plus b ہے اگر ہمارا یہ جو ڈیوائیڈ میں denominator ہے a plus b اگر یہ 0 ہو جائے تو کیا ہوگا a plus b is equal to 0 ہو جائے تو اس کا کیا مطلب نکلے گا کہ 10 theta is equal to infinity آجے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ 0 آگیا تو everything divided by 0 is infinity صحیح ہے تو یہ اس کا مطلب نکلے گا کہ theta ہمارے باس آجے گا is equal to 90 degree ٹھیک ہے 10 inverse of infinity is 90 degree theta 90 degree آگیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں lines کیا ہیں lines are perpendicular 90 degree یہ چیزیں ہم اپنی equation میں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے a b اور h کی value identify کر لیں اور اس کے بعد ہم اس طرح سے اس میں put کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری lines parallel ہیں یا کہ وہ perpendicular ہیں یا angle کیا بن رہا ہے ٹھیک تو یہاں پر ہمارا یہ اس chapter کا overview ختم ہوتا ہے تو آگے ہم اپنی exercise start کریں گے